ایک نمازی بندہ اگر کوئی قبیرہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے نیک عمال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا نہیں نیک عمال کیوں ضائع ہو گے انشاءاللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے اگر کسی کی داڑی نہیں ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا وہ نماز تو پڑھتا رہے باقی غلطی اپنی جگہ ہے گناہ معاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا علی بھائی اللہ آپ کی زندگی میں برکتہ فرمائے اللہ آپ کو اس جہاد کا عجر اطاف فرمائے بھائی سوال تو نہیں تھے کومیٹس تھے چلیں میں اس میں بھی بول دیتا ہوں سورت الفرکان کی آیت نمبر 52 ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے یہ مکی صورت ہے قرآن کی تبلیغ قرآن کے عقیدے عقیدہ توحید عقیدہ آخرت لوگوں کو سکھانا یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے اللہ تعالیٰ جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی جہاد کرنے کی توفیق دے سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے آمین دیکھنے میں آئے کہ پانچ وقت کے نمازی اور عبادت گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اکثر لوگ لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں ان کو عبادت کا سواب ملے گا عبادت کا سواب ملے گا لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا صحیح مسلم میں عدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا سنا ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد دنیا کا معلوم اتانا ہو آپ نے فرمایا ہے میری عمد کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے حج روزہ زکاة صدقات کی لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہاک کسی کو تھپڑ مارا کسی کا خون بہایا کسی کو دھمکی لگائی تو وہ لوگ قیامل دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے وہاں تو ظاہر ہے کرنسی نیکی ہے وہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تم انہوں بھی مار لیں نیکی اس کی نیکییں ختم ہو جائیں گی پاڑوں کے برابر ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ہم آئے گا آپ لوگ کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالو ریورس شروع کر دو ڈابیٹ کریڈٹ پھر اسے اوندہ مو کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو توحید کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں دنیا میں تو حجاج ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی منجنیک سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی دوبارہ بنائی گئی دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفٹ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا عبرہ والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے صحیح بخاری میں ہے قربے قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا یہ اللہ نے کوئی گرانٹی نہیں سوالے سے لی ہوئی ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذابِ قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا ان اللہی نے یکشہونا ربہم بالغیب لہم مغفرت و آجرون کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں